بات کریں گے آواز ان کی بہت صاف نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں کرائیم برانچ نے دو سندگدوں کو حراست میں لیا ہے ہر کوئی اس واردات کے بعد حیران ہے استبد ہے کہ ایک بڑے راجنیتہ جس کے پاس سیکیورٹی ہو اور اسے اس کی پارٹی ستہ میں بھی ہو اور اسے اس طرح سے نشانہ بنا لیا جائے کیونکہ بابا صدیقی تین بار کے ودھائک تھے مہاراشت میں اس سے پہلے جو سرکار تھی چونکہ اس وقت وہ کانگریس میں تھے تو منطری بھی رہ چکے ہیں ظاہر تو سیکیورٹی ان کے پاس تھی اور یوں اس طرح سے سرعام ان کو تین گولیاں مار دی گئی حملاور بڑی آسانی سے آئے انہیں گولیاں ماری اور اس کے بعد وہاں سے فرار بھی ہو گئے راؤل پانڈے اپ ڈیٹ آپ سے جاننا چاہیں گے سوال میرا وہی سرکار کہہ رہی ہے کہ حملاور گرفت میں ہیں جلد سے جلد اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی وپکش پوچھ رہا ہے کہ سرکشد کون ہیں یہ سرکار مہاراشت کو چلا نہیں پا رہی ہے جی بلکل جس طرح سے مہاراشت میں پچھلے کچھ دنوں سے اپرادی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے اس کو لے کر راج سرکار جو ہے سوالوں کے گھیرے میں ہیں سرکشا کے ویوستہ کو لے کر اس کے پہلے بھی کئی طرح کی گھٹنا ہے جو ہے فائرنگ کی گھٹنا ہو چکی ہے نیتاؤں کے اوپر اور آج شام کو بابا صدقی کے اوپر جس طرح سے فائرنگ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتات ریا گیا ہے اس کے بعد اب کانون ویوستہ کو لے کر جو ہے سوال ایک بار پھر وپکش اتھا رہا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ابھی جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے دو شوٹروں کو گرفتار کیا ہے ایک ابھی بھی فرار بتایا جا رہا ہے جس کی تلاش پولیس کی اور سے کی جا رہی ہے پولیس نے ان شوٹروں کی تصویر بھی جو ہے وہ جاری کر دی ہے جس میں سے دو تین شوٹر جو ہیں ایک ساتھ ہے اور ایک آروپی جو ہے ابھی بھی فرار بتایا جا رہا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ممبئی پولیس اور ہو یا فکرائم برانچ ہو وہ ہر ایک اینگل سے جاج کر رہی ہے بسنوئی اینگل کی بھی جاج جو ہے وہ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جب سلمان خان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی سب سے پہلے بابا صدقی جو ہے سلمان کے گھر پہنچے تھے ان سے ملاقات کی تھی کہیں نہ کہیں کیا پولیس کے پولیس ہر معاملے کو لے کر ہر اینگل سے لے کر جو ہے اس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے کہ کیا بابا صدقی پر حملہ کر کے ان لوگوں کو دھرانے کی کوشش تو نہیں ہے دھمکانے کی کوشش تو نہیں ہے بولی ووڈ کو دھرانے کی کوشش نہیں ہے اس پورے معاملے کو لے کر پولیس جو ہے ہر اینگل سے جاج جو ہے وہ کر رہی ہے فیلحال بابا صدقی کی حتیہ جو ہے پوری بابا صدقی کی حتیہ سے پورے دیش میں جو ہے شوک لگایا ایک طرح سے کہی کہ پوری طرح یہ گھٹنا جو ہے چنتا جنک ہے پولیس کی ٹیم جو ہے ممبئی پولیس کے جتنے بھی آلہ ادھیکاری ہیں وہ لیلا وطی اسپطال پہنچ چکے ہیں مہاراش کے اکمکھے منتری جو ہے دیویندر فڑنویس وہ بھی لیلا وطی اسپطال پہنچ چکے ہیں سلمان خان بولی ووڈ کے سے جو بڑے ابھی نیتا ہے وہ بھی لیلا وطی اسپطال پہنچ چکے ہیں لگاتار ان کے چانے ان کے جاننے والے کے پہنچنے کا سلسلہ جو ہے اسپطال میں چل رہا ہے بولی ووڈ میں اگر بات کرے تو خاص کر کے سلمان خان سے جو بابا صدقی کا ریشتہ جو ہے جگ جاہیر ہے جب بابا صدقی افتار پاٹی کا آئیوجن کرتے تھے وہاں پر تمام جو بولی ووڈ کے سیلیبرٹی تھے وہ پہنچتے تھے جس میں پرموک روپ سے بات کرے تو سلمان خان ہو اور شارک خان ہو یہ جیسے دگج ابھی نیتا بھی ان کے افتار پاٹی میں ہاجری لگاتے تھے یہ کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ان کے سمبند جو ہے بولی ووڈ کے سٹار سے رہا ہے پورے اس گھٹنا سے لے کر جو ہے اب پرتکریہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے بپکش خاص کر کانون ویوستہ کو لے کر سرکار پر حملہ ور ہے تو وہیں ستہ پکش کا کہنا مکہ منتری ایکنا شندے کا بھی بایان آیا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس پورے ماملے کو لے کر جو بھی آروپی ہے جو بھی دوشی ہے اسے بکشا نہیں جائے گا اس پورے ماملے کو لے کر فاسٹ ٹریک میں جو ہے کیس چلایا جائے گا تو کئی نہ کئی یہ گھٹنا جو ہے وہ چنٹا جنک ہے کیونکہ راج سرکار پچھلے کئی دنوں سے جو ہے پچھلے کچھ مہینے سے بات کریں تو سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے راج سرکار کانون ویوستہ کو لے کر مہاراش میں کچھ نہ کچھ ایسی گھٹنا جو ہے وہ گھٹی تھو رہی لگاتار مہیلاؤں کے ساتھ اتیچار کا ماملہ ہو اس کے پہلے کچھ مہینے پہلے ہی لوگ سوا چناؤں سے ٹھیک پہلے دہیسر علاقے میں ایک پورو پارشت کی گولی مار کر اسی طرح سے ہتیا کر دی گئی تھی اور جو شوشنہ یو بیٹی سے جو آتے تھے گھو سال کر شوشنہ کے دگیا جنیتا رہے ان کی ہتیا اس طرح سے سرے آم دہیسر علاقے میں کی گئی تھی تب بھی بپکش لگاتار جو ہے سرکار پر حاملہ ور تھا اور اب آج سیدھے سیدھے ایک پورو منتری تین بار کے بیدھائک رہے بابا صدقی پر گولیا جو ہے وہ برسائی گئی ہے راول سوال اسی کو لے کر کی وائی کیٹیگری کی سرکشہ تھی کیونکہ تین بار کے بیدھائک تھے منتری رہ چکے تھے ماراش کی سرکار میں اور اسی لیے تو سوال پوچھا جا رہا ہے اسی لیے سوال پوچھا جا رہا ہے کی وائی کیٹیگری کی سرکشہ جس کے پاس ہو اسے کیا اتنی آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیا کوئی انپوٹ نہیں تھا اگر اسے سپاری کلنگ کے انگل سے بھی جوڑیں جس کا کی خود اس انگل سے جانچ کر رہی ہے پولیس تو کیا کسی طرح کی کوئی ان کے پاس انٹیلیجنز اس کی نہیں تھی کوئی خبر ان کے پاس نہیں تھی جب بلکل سوال اٹنا لازمی ہے وائی سیکرٹی کی سرکشہ کوئی چھوٹی موٹی سرکشہ نہیں ہوتی ایک بڑی سرکشہ ہوتی ہے اور اس طرح سے وائی سیکرٹی سرکشہ میں بابا صدقی جیسے دگج نیتا کی گولی مار کر ہتیا کرنا کئی چوکانے والی بات ہے اس کے علاوہ پولیس کے جوان بھی ان کے سرکشہ میں تینات رہتے ہیں اور اس طرح سے سرے آم ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق انہیں دس سے پندرہ دن پہلے کسی ماملے کو لے کر دھمکی بھی ملی تھی ہر ایک اینگل سے پولیس اس پورے ماملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ابھی نیتہ سلمان خان سے جڑا ہو ان کے ساتھ قریبی راہول میرے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ وہ تصویر اس وقت آ گئی ہے نیوز 24 پر وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں تین شوٹر یہ نظر آ رہی ہے یہی وہ سندگ دے ہیں